ریسکلو آپریسن چل لہا تھا اور موٹے طور پر وہ سماپت ہو گیا ہے کوئی ڈیڈ بڈی اس میں نہیں ملی ایک بات کہی جا رہے یہ کہ دھیان نہیں رکھا گیا پچھلے سال جو فلیس فلڈ آیا تھا اور دوہزار پندرہ دونوں کے فلو پیٹن کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایرگیسن این فلڈ کنٹرول ڈیپارٹمنٹ نے وہاں بند بنانے کا کام کیا تھا اور مجھے لگتا ہے کئی ویسے سگیوں سے میں نے بات کی ہے کہ اگر وہ نو بنا ہوتا تو سائد دروہٹنا تھوڑی اور بڑی ہو سکتی تھی ایک پرسن اٹھائے جا رہا ہے کہ یاتریوں کی سنکھیا کو بڑھائے گیا ہے انڈربل سپریم کورٹ نے ایک ویسے سگیوں کی سمیتی بنائی تھی اور اس سمیتی کی چرچہ کے آدھار پر کتنے پلگرمز درسن کریں گے یہ فیصلے لیے جاتے رہے ہیں دو سال پہلے تک پچھتر سو سیون تھاؤزن فائیو ہنڈڈ لوگوں کی انمتی ہوتی تھی دونوں راستوں سے دونوں طرف سے پچھلے سال سرائن بورڈ نے بیوستاؤں میں وردی کی اور اس آدھار پر یہ فیصلہ کیا کہ دونوں ایکسس سے دس ہزار یاتری جا سکیں گے پوری طرح سے اس کا پالن ہوا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلے کے ورسوں کی طولنا میں اس بار انفرارسٹرکچر اور باقی بیوستاؤں میں بڑھتری کرنے کی کوشش کی گئی ہے یاتریوں سے بھی فیڈبیک لینے کی کوشش ہم نے کی ہے اور آپ سب لوگوں کے سہیوک سے اسثانی نگریقوں کے سہیوک سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یاترہ ٹھیک دنگ سے چل رہی ہے موٹے طور پر ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے اب تک یاترہ کر لی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کتنے لوگ آتے ہیں جس طرح سے ریسکیو آپریسن وہاں پر آلیڈی اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم تھی اور جمہو کسمیر پولیس کے جوان تھے ہمارے آئی ٹی بی پی اور باقی سی اے پی اف کے جوان تھے ریسکیو آپریسن ترنت ہی شروع کر دیا گیا تھا بینا کسی بیلم کے آج پاس سے بھی انڈی آر ایف اور باقی پرا ملٹری فورسز کو اور جہ کے پولیس کو سب کو وہاں بھیجا گیا تھا تو بالٹال اور وہاں پر ڈی آر ڈیو کے جو فکٹی ٹو بیڈڈ ہاسپیٹل ہم نے بنائے یا ہر اسثان پر جو میڈیکل کی سبیدھائیں اپلوب دھکرائیں گے اس کے کارن لوگوں کے علاج میں بڑی سبیدھا رہی اور جہاں بھی تھوڑا سندے ہوا ترنت انہیں لیا کر کے اس گمس میں بھرتی کیا گیا ہے میں اسثانی نیواسیوں کا بھی بڑا آبھاری ہوں جنہوں نے بڑی سمویدان سیلتا کے ساتھ اس دن جو یاتری تھے ان کو گائیڈ کرنا ان کو کیسے نکلنا ہے یہ بتانا اسثانی نگری کو نے کیولک نہیں نہیں بلکی